دوستو آپ تو اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آج آپ کو ایک پریوار سے ملائیں گے جس میں وائف ہیں بکلانگ ہیں چل نہیں پاتی ہزبینڈ ہیں بلائنڈ ہیں دیکھ نہیں سکتے بلکل تو سوچئے گھر کا خرچہ چلے کیسے دونوں کے آنکھوں میں آسو تھے اور اتنا پریشان ہے یہ پریوار کوئی ان کا کمانے کا سادھن نہیں ہے وائف کی تو مجبوری ہے کہ ایسا کام نہیں کر سکتے ہم کو ریکویسٹ آئی ان کی اجھانی ریلوے سٹیشن کے پاس سے تو ہم دلی سے نکل گئے اس پریوار سے ملنے کے لیے اور اس پریوار کے زندگی میں چھوٹی سی خوشیاں لانے کے لیے ڈھڑو ننگلا گاؤں ہیں پہنچ چکے ہیں جی جو وہ بھئیہ ہیں وہ اندھے ہیں اور جو وائف ہیں وہ دونوں پر سے بکلان گئے یہاں کہاں رہتے کہیں یہ جھوپڑی میں گریب حالات میں رہتے ہیں یہ مٹی کا چولہ ہے گرمی میں کوئی لائٹ پنکھا کچھ نہیں کوئی لائٹ پنکھا نہیں ہے گاؤں میں دیکھئے سب کے مکان ہے بڑے بڑے یہ پریوار بچارا پہر بھی ان کا موڑے ہوئے دونوں دونوں پہروں سے بکلان گئے دیلی بیٹھے 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 بیٹھو خات پہ بیٹھے بیٹھے بیٹھوا دو آرام سے مٹیش ہو میں کچھ دیکھتا نہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا نام رینا آپ کا بھی ہے پریم سنگھ آپ کو دیکھتا نہیں ہے دونوں کو پورا کمپلیٹ بلائن اور آپ کا بھی بچپن سہی ہے پیاروں سے پانچ مہینہ کی ہے انجیکشن لگا دیئے پولی ہو گیا پولی ہو گیا پینشن بغیرہ کچھ آتی ہے آپ دونوں کی پینشن بغیرہ کچھ نہ آتی آبار کوئی سائت نہ کر رہے ہیں کچھ سائت نہ کر رہے ہیں ماں باپ آپ کے ماں باپ گزر گئے ابھی کیسے چلا رہے ہیں پھر آپ سارا گاؤں کتنے بڑے بڑے مکان ہیں آپ یہاں اس پہ رہتے جھوپڑی پہ اچھا 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 تین بچے ہیں بڑے اپرشن سے پیدا بنی تین بچے ہیں آپ کے بڑے اپرشن سے پیدا تینوں لڑکی ہیں آپ کی باپ رہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے پانچ منٹ میں یہ حال ہو گیا ہے تو گرمی میں ہی سونا مطلب ہے ہاں جائیں میں سوتے ہیں لائٹ پنکھا دونوں ہی نہیں ہیں تو رات کو کیسے پھر ہوتا ہے آپ کا آنگن میں چار پھائی پکڑ لیتا ہے آنگن میں چار پھائی لگا لیتے ہو مچھر دانی کے اندر پھر بچوں کو سولہ زیزہ ہو مچھر دانی بھی ایک ہی ہے یہ ہے چولے پہ کھانا بناتے ہو اندر یہ دیکھیں مٹی کا چولہ ہے جس پہ کھانا بناتے ہیں بھئیے کچھ کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں اچھا ماں کھو ایسے کام نہیں کر پاتے ہو کچھ کام نہیں کر پاتے ہیں یہ بچی ہے تبیت خراب ہے دھوپ کتنی زیادہ ہو رہی ہے دیکھوں مطلب اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے ایک دم یہاں پہ یہاں تو چلو ٹھیک ہے یہاں سے بہار آتی اتنی گرمی ہے کہ بس گرمی اتنی زیادہ ہے کہ مطلب کیا بتائیں اسی میں بینہ پنکھے کے بینہ لائٹ کے رہنا پڑ رہا ہے ابھی تو چلو موسم پھر سپٹیمبر کے اور آ رہا ہے لیکن مائی جون میں تو کیا حالت ہوتی ہوگی گرمی میں بہت زیادہ پریسہ نہیں ہے کوئی صوبیدہ نہیں ہے تو آس پاس کی جو منتری لوکل وہ سب کچھ کیا نہیں پردھان کہیں سے کوئی صوبیدہ نہیں ہے کسی کی پاس گئے آپ مدد مانگنے کچھ تجھنے گروہ کے甘ی پاس چلے میں نے کہا کہ کی مہ Milom ممی بہت بڑی ہے آپ کے ممی اپنے نہیں ہے ان کے ممتے ہیں بہت بڑی ہے کچھ نہیں ہفتا آپ کو بھی آنکھوں میں تھا نسیا ہے آنکھوں میں موتیاں بندیا ہے دائنی آنکھ میں پریوار جوج رہا ہے مطلب زندگی سے کس طرح کی مدد چاہیے پھر بتائیے کوئی روزگار کی گاؤں بھی کوئی سمرتھن نہیں کر رہا کرنا چاہیے ہے اس پریشانی میں یہ تو گاؤں بہت بڑا ہے بڑے بڑے مکان یہیں لگا لوگا رینگ چلتا رہے روزگار بھی ہو جائے گا آپ بیٹھے رہو گے بچے بچے پل جائیں گے روزگار آپ کا کب تک کروائیں کچھ ٹائم بتاو ہم بہت دکھنی ہیں بیٹھا جتنی جلدی کام ہو جائے آپ خوشی ملے گی آپ کو آٹھ دس دن میں آٹھ دس دن میں کروا دیں اور اچھا کچھ ہو جائے ایسا کچھ ہو جائے کہ آٹھ دس منٹ میں کام ہو جائے آپ کے لئے خوش خبری ہے سمجھے آپ کو کام ہو گیا اور دس مندے میں آپ کو دکان دکھائیں چلیے جی دیپک جی لائیے پھر دکان کو اور یہ دکان یانگچن ڈالگر کر کے دی دی ہیں رنوانے مہینے بارکا راشن انہوں نے دیا ہے دکان سارا سامان راشن تِبتین لوگ جانتے ہو پریوار بدھ بھگوان کو مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں تبت کے رہنے والے بیدیش میں رہتے ہیں امریکہ میں انہوں نے بھیجوائے دکان بھی ہے دکان کا سارا سامان بھی ہیں سارا سجاوٹ دکان کا سامان بھی اور ساتھ میں مہینے بار کا راشن بھی لائیں چلے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم ٹھیک ہے دکان کو لے کے آوے ایک ایٹ بھی نہیں گروایی کسی نے کسی بھی پردان نے ایک اب تک آج تک یہاں پر مٹی بھی نہیں گروایی کسی بھی نہیں گروایی کسی بھی نہیں گروایی کسی بھی نہیں گروایی ہاں پینے کو مل جائے بس باقی لوگ جی ہیں مرے کوئی مرگا مرگا پیو اور مرگا کھاؤ ہم کوئی ووٹ نہیں چاہیے ہم انتری منتری نہیں ہم تو ایسی ہم پوننے کرنا چاہتے ہیں آ گئی جی دکان دکان اتاریں چلیے پانی کورڈرنگ چپس نمکین سب ہے بچوں کے موجھ آجے گی انہی سے خریدنا سارا سامان پھرا آپ اس کو سجائیں گے دکان میں سامان بھریں گے ابھی کھالی دکان ہے دکان کیسی ہے دکان کیسی ہے صحیح ہے بڑی ہے بڑی ہے ابھی تو کھالی ہے ابھی سجائیں گے پھر دیکھئے دلہن کی طرح دلہن کی طرح سجائیں بڑی ہے بہت بڑی ہے بس آپ خوش ہیں آپ کا اشترواد سب بڑی ہے سرکاری چیز ہے یہ تو سرکارہ کو اس میں رول نہیں ہے سرکاری چیز نہیں ہے یہ آپ کی گھر کا راشن ہے یہ راشن آپ کی گھر کا ہے اس کو رکھ لو اب ہم تب تک دکان ساہی آتے ہیں بڑیا ہے بڑیا ساہی پورا دیکھنے کو چلے جی دکان کی سجاہیت دن بڑیا ہے بلائیں فل مالک جی کو بٹھا ہے گدی پہ بلائیں اور بھئیا کو اب آپ مالک ہیں دکان کے اور آپ کے گھرہک بھی انتجار کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بہت دیر سے چیز کھانے کے لئے جائے ہو بہت اچھی لگی بہت مہرمانی ہے یہ آنگچن ڈول کر دیدی ہیں ویدیش میں ان کی طرف سے بہت 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 میں لیا دکان دیجی ہے بہت 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 دنواز جس کے لئے بہت بھگوان بہت بڑاوا پورا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے ایسی ہم نے کبھی دکان مل جائے ایسی مدد تمہاری کسی نے نہیں کیا بڑیا ہے بڑیا ہے کیا کیا مل گیا آپ کو اب تک دکان دکان کا سمان راشن لیکن تحفے ابھی ختم نہیں ہوئے جی ایک تحفہ اور ہے آپ کے لئے ہمارے پاس دکھائیں آپ کو یہ دکھئے جی یہ کیا ہے روپے ہیں گلدستہ کتنا اچھا لگا آپ کو بڑیا لگا پچیس ہزار روپے کا گلدستہ ہے جس میں پانسو ایک ہنسی جوشین فیملی پانسو آرتی کماری دھائی سو رنجیت دھلی تھاوزن ٹنکو کمار نویڈا ایک ہزار تاشی بائلہ کوپی ایک ہزار دلیلہ مجی کے نام پہ پانچ ہزار نیما ڈورجی گیارہ سو جگمے کالدین پچیس سو سودھ فیملی فلوریڈا اور ٹویل تھاؤزن روپیز سیڈنگ سو مو جی کی طرف سے ہیں پیسے گے جی اس کو بہت بڑا آسیر بات ہے ہمارے سے بڑے بڑے بھرے کھول ہیں ایسی مدد کرتے رہے ہیں گریب پیسے ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہے اس کو آپ سامال کے رکھنا جو بھی کرنا ہو سامان امال لے آنا جو بھی کرنا ہو بینک میں ڈاللو جب کر دینا ٹھیک ہے بڑی ہے سب چندو ایک تم پیسے ہوگے دکان ہوگے راشن ہوگے گھر ہوگے اس کو سامال کے رکھ لو آپ اور آپ دکانداری کرو لوگ ٹوٹ پڑے ایک تم پیچھے سامان داری خریدنے ہوگے تم انتجاہر نہیں کراتے بچھے کو فروٹی جنرہ لینی ہے دیکھ گیا اب جرہا ہم دکانداری آکے شروع کرواتے ہیں بہت سارے لوگ چیز کرنا چاہتے ہیں تو چلیے دکانداری کریے مانو مانو پہلا سیل مانو دوارہ فروٹی پہلی بونی ہوتی ہوئی پہلی سیل مانو دوارہ چلیے لوگ بہت ایکسسائٹڈ ہیں دکانداری چلے گی ان کی اسی گوگل میں پہلی دکانداری کرو آپ لوگ جان دکنا ان کا دکانداری کرو بڑیے لگا آپ کو دکان دکان ہم دلی جاتے ہیں رام رام بابا گاؤں والے کتنے خوش ہیں اب یہ جو ہیں بچارے یہ لوکل کے جو نیچے تک ہے نا زمینی سر تک چیزیں پہنچ نہیں پاتی ہیں یہ سب سے بڑی کمی ہے جس وجہ سے یہ لوگ ایسی حالات میں ہیں بتا رہے ہیں پچاس سال ہو چکے لیکن آج تک ایٹ بھی نہیں ڈلوائی گئی کتنی بڑی بات ہے یہ اب سمجھو اس کو گہرائی میں سمجھو گے تو کتنا دکھ ہوگا جان کے ہم دلی سے آگے 200 کلیمیٹر بتاؤ اینیویز بہت خوشی ملی ایک اور زورپن پریوار کی زندگی میں خوشی آئی ہیں اور کافی تھک گئے گرمی ہو رہی ہے تو چلتے ہیں اور دلی کا سفر اپنا شروع کرتے ہیں اور اس کی گوگل میپ کی لوکیشن ڈسکرپشن میں میں نے ڈال دی ہے جس کو بھی ملنا ہو گوگل میپ کی لوکیشن کے تھرو آپ لوگ ملنے ان سے آ سکتے ہیں ڈس بجے کا وقت ڈس بجے کا وقت گھر پہنچ چکا ہوں آپ سے ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور تک آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں بہتے کیا چاہیے